اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے قرآن مجید یہ کتاب فرقان ہے حق اور باطل سچ اور غلط کے درمیان اسی کے ذریعے سے ہم تمیز کر سکتے ہیں اس مبارک مہینے میں جبکہ لوگ قرآن کریم کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کی تلاوت اور اس کی سماعت کرتے ہیں گھر گھر اور مختلف مساجد میں قیام اللیل اور تراوی کا احتمام کیا جا رہا ہے ہم یہ پروگرام آج کی تراویش اس کے ذریعے سے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ گھر گھر قرآن کریم کی روشنی پہنچائی جائے جو کچھ آپ تراوی کی نماز میں تحجد میں قیام اللیل میں قرآن کریم سن رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ قرآن کریم کے پیغام کو بھی سمجھتے جائیے تاکہ آپ کیوں معلوم ہو کہ یہ کتاب زندگی ہے تاکہ ہمیں روزانہ معلوم ہو سکے کہ آج ہم نے قرآن کریم کا کون سا حصہ سنا اور اس میں ہمارے لئے کیا ہدایات دی جا رہی ہیں یہ صرف تبرک کی کتاب نہیں کہ آپ اسے سنیں اور پھر اس کے بعد آپ کا رابطہ ختم ہو جائے بلکہ یہ کتاب زندگی ہے اس کو پڑھئے اس کو سمجھئے اس پر غور و فکر کیجئے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجئے آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے اس پروگرام کے احتمام کا مقصد یہی ہے ہر بھائی اور بہن قرآن کریم کی تعلیمات سے بھی وہ واقف ہو سکے تو اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی ہر دن جو کچھ حصہ قرآن کریم کا پڑھا جاتا ہے اس کے جو اہم انوانات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں ہمارے پاس چونکہ وقت لیمیٹیٹ ہوتا ہے تو اس وقت میں جتنے انوانات کو ہم کور کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق خطا فرمائے حضرات آج پہلے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس میں جہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے پہلے پارے میں اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کا تعارف کروایا گیا کیونکہ آدمی کی یہ نفسیاتی عادت ہے کہ جب کبھی وہ کوئی بات سنتا ہے کوئی پیغام اسے ملتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات کس کی طرف سے آ رہی ہے یہ پیغام کس کا ہے اور اس کے مطابق وہ اس کو اہمیت دیتا ہے اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے تو اس کو اہمیت بھی نہیں دیں گے قرآن کریم کی اہمیت اسی وقت ہو سکے گی جب ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کلام کس کا ہے کہا گیا ذالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا یہ کلام الہی ہے جو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے تمام دنیا کے انسان ہدایت پا سکیں اس لیے اس کو بڑے احتمام کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں اور رمضان کی ایک مقدس رات لیلت القدر میں نازل کیا گیا اور پھر اس کے کسی کو اگر منزل من اللہ ہونے کے مسئلے میں کوئی شک اور شبہ ہو تو سن لیجئے اس بات کو سمجھ لیجئے اس پیغام کو قرآن کریم میں کہا گیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تم بھی اس جیسا ایک کلام اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کرو پورا کلام نہیں تو ایک صورت ہی تو پیش کر دو اور اگر ایک صورت بھی تم پیش نہیں کر سکتے تو مان لو کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں کیونکہ انسان کے کلام کو انسان توڑ سکتا ہے ایک نہیں کئی انسان مل کر اگر توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں مگر یہاں تو کہا جا رہا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِصُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تمام دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہو کر اگر چاہیں کہ قرآن کریم کی ایک صورت اپنی طرف سے پیش کر دیں اپنی طرف سے اس جیسا کوئی کلام بنائیں تو وہ سب ناکام و نامراد ہوں گے اور اسی کو ذکر کیا گیا انسان تو انسان جنات کو بھی جمع کر لیجئے سورہ عسرہ آیت اٹھاسی اس کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی کہ سب کو اکھٹے اگر تم کر لو پھر بھی تم کوشش کر کے دیکھو کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ کلامِ الہی ہے اور قادرِ مطلق کے کلام کا انسان آجزِ مطلق کیا مقابلہ کر سکتا ہے تو قرآنِ کریم رب العالمین کا کلام ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ اس میں جو احکام جو ہدایتیں اور جو باتیں بتائی گئیں اسی اعتبار سے اس پر ہمارا غور و فکر ہو سکے اور کہا گیا کہ اس کلامِ الہی سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو راہِ راست پر آنا چاہتے ہیں متقی لوگ اور متقی ہونے کے لیے چند صفات کا پایا جانا ضروری ہے ان میں سے یہاں شروع میں جو بات بتائی گئی وہ پانچ علامتوں کا ذکر کیا گیا تین کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی اطلاع دی اس پر ان کا ایمان ہے جیسے ملائکہ فرشتے ہم نے دیکھے نہیں مگر ایمان ہے جنت اور دوزق ہم نے مشاہدہ نہیں کیا مگر ہمارا ایمان ہے یہ مومنانہ صفت اور بصیرت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری بات جو بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں جو کتابیں نازل فرمائی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام پر مختلف زمانے میں مختلف رسولوں پر کتابیں نازل ہوتی رہی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے اور آخری کتاب قرآن مجید آخری رسول رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پھر آخرت پر یقین آخرت پر ایمان کیونکہ آخرت پر جتنا یقین ہوگا عمل اتنا ہی ہمارا بہتر ہوگا اگر مجھے معلوم ہو یقین ہو کہ مرنے کے بعد زندگی میں جو بات میں نے کی جو حرکت میں نے کی جو عمل میں نے کیا اسی کے مطابق مجھ سے باز پرس ہوگی اور پھر جزا یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا تو میں بولنے سے پہلے سوچوں گا میں کرنے سے پہلے غور کروں گا کہ کیا مجھے اس طرح بولنا چاہیے یا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پھر دو باتیں جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی کے ساتھ ہے شروع میں پہلے صفحے پر اقامت سلات کہ وہ نماز کا احتمام کرتے ہیں جو متقی ہیں پھر انفاق خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو محتاجوں کو ان کی مدد کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں پھر دو آیات ایسی ہیں جن میں کفار کا ذکر کیا گیا جنہوں نے قرآن کا انکار کیا نبی کی نبوت کا انکار کیا اور بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی انکار کر بیٹھے پھر اس کے بعد آیت آٹھ سے لے کر بیس تک بارہ آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہپوکرٹس منافقت نفاق کیا ہے یہ دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ آپ ظاہر کرنے کی کوشش کریں مانتے کسی اور چیز کو ہیں لیکن دوسروں کو دکھا کچھ اور رہے ہیں اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور منافقین کی جو علامتیں یہاں بتائی گئیں خاص طور پر تین باتوں کا ذکر کیا گیا ایک تو یہ ہے کہ منافق ایمان کی بڑی بات کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں میں مومن ہوں حالانکہ اس کا دل اور اس کا دماغ ایمان سے خالی ہوتا ہے پھر اسی طرح سے ان کی ایک کوشش ہوتی ہے منافقین کی کہ اپنے آپ کو خیر اور بھلائی کے علم بردار اور چیمپئن بنا کر پیش کرتے ہیں جیسے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سارے کا سارا صرف خیر کے لیے ہے بھلائی کے لیے ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی اسی طرح سے منافقین کی ایک اور علامت یہاں خاص طور پر بتائی گئی کہ بزاں میں خود اپنے آپ کو بڑا اقل مند کلیور سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے دین کے ساتھ جو کھلوار کر رہے ہیں اس سے زیادہ نادان اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے اور پھر اس میں ایک اور بات جو بتائی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَ النَّاس قَالُوا أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السَّفَحَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ صحابہ کرام نے ایمان لیا تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف اور نادان لوگ ایمان لے آئے دیکھا منافقت ایک طرف کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ صفحہ یعنی بے وقوفوں کی جماعت اور ٹولہ ہے ہم کیوں ایمان لائیں اس طرح سے اور جب اپنے گروپ اور اپنے لوگوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو پھر دین کا اسلام کا مسلمانوں کا مزاق جوگ اور تھٹا اڑاتے ہیں بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے سمجھنے کا وہ صحابہ کرام کی عظمت کا ہے کہ آپ دیکھئے قرآن کریم میں ان کی بات بطور حوالہ ریفرنس دی گئی کہ لوگ جیسے ایمان لائچکے ہیں کون تھے وہ ایمان لانے والے شروع زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المؤمنین قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ اور اس طرح کچھ صحابہ کرام تھے جو شروع زمانے میں مسلمان ہوئے پھر یہ قافلہ دن بدن بڑھتا چلا گیا تو ان کے ایمان کو پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر پیش کیا گیا اور اسی طرح سے پہلے پارے کے آخری حصے میں دوسروں کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی کہا گیا اگر وہ لوگ صحابہ کرام کی طرح سے ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے اور اگر ان کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو سمجھئے کہ ان کے اندر وہ نفاق کی قیفیت پیدا ہو گئی تو قرآن کریم میں صحابہ کرام کی عظمت پہلے ہی پارے میں اس کا ذکر کیا گیا اس کو بیان کیا گیا پھر اس کے بعد میں دوسری جو چیز ہے تقلیق آدم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ملائکہ کے سامنے کیا تو ملائکہ نے اس پر تاجب کا اظہار کیا کہ اللہ کیا ایسی مخلوق کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ اور فساد مچائے گی ہم تیری تذبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں یعنی ملائکہ نے چاہا کہ نوافل کے ذریعے سے ملائکہ نے چاہا کہ ذکر و عذکار کے ذریعے سے انسان کا مقابلہ کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور اللہ نے ان کو وہ علم سکھایا جو ملائکہ کو نہیں تھا اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے صحیح جواب دیا اور ملائکہ سے پوچھا گیا تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا علم کی بنیاد پر بہت بڑا فرق ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقام اور مرتبہ متعین فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا خاص علم اتا فرمایا جو ملائکہ کو بھی نہیں دیا گیا تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے کہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ شرف وہ مقام بلند اتا فرمایا اور یہ علم اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ کہا گیا من یرید اللہ بہی خیرا یفقیہ فی الدین اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ اتا فرماتا ہے اور اسی لئے کہا گیا ایک عالم جو علم کی روشنی سے دیکھ رہا ہے چل رہا ہے وہ اس عابد کے مقابلے میں جو عبادت گزار تو ہے مگر علم کی روشنی سے محروم ہے تو علم والا کہیں زیادہ بہتر اور اس کی کہیں زیادہ اہمیت ہوگی پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا مختلف آیات میں شروع میں اور پہلے پارے کے آخری حصے میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبار سے فضیلت اور مقام بلند اتا فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تینعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہ یاد کرو تمہیں دنیا جہانوں پر فضیلت دی گئی کئی اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل تھی مگر یہ ایک بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی فضیلت دیتا ہے تو وہ خاندان رن نسل جغرافیائی پسے منظر کی بنیاد پر نہیں دیتا بلکہ شرف اور مقام ملتا ہے کردار اخلاق عمل اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر تو وہ قوم فضیلت کی اس وقت تک حق دار ہوتی ہے جب تک ان صفات کو وہ مینٹین کرے اور جب وہ صفات ختم ہو جائیں تو فضیلت ایسے ہی نہیں ملتی یہودیوں کے بگاڑ کا نسارہ کے بگاڑ کا ایک بڑا سبب یہ تھا جو کئی آیات میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے چاہا کہ یہ شرف اور مرتبہ خاندان کی بنیاد پر ملتا رہے تو وہ کہا کرتے تھے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے چنندہ ہیں تو اس لیے ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے اپنی طرف سے بات بنا لی پھر تاثب آ گیا ان کے اندر اتنا تاثب آ گیا آپس میں لڑ پڑے یہودیوں نے کہا کہ نسارہ نہیں جا سکتے جنت میں جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا شرط ہے کرسچنس نے کہا کہ نہیں جنت کا حق ہم رکھتے ہیں تو قرآن مجید نے دونوں کی تردید کی کہ جنت عارضوں اور امنگوں سے نہیں ملتی جنت ایمان اور عمل سے ملتی ہے ایک بگاڑ حسد کی بنیاد پر بھی پیدا ہوا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جلسی ایک دوسرے کے ساتھ حسد وہ کرنے والے بن گئے اور اتنا حسد پیدا ہوا اتنا حسد پیدا ہوا اور تو اور قرآن کریم کا انہوں نے اس حسد کی بنیاد پر انکار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حسد کی بنیاد پر انکار کیا کہ آپ کو ہم رسول کیوں مانیں یہ شرف اور مقام آپ کو کیوں ملا حسد میں مبتلا ہوئے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا اور انہوں نے اس حسد کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد ان میں بگاڑ مختلف طریقوں سے پیدا ہوتا گیا بالآخر انبیاء اکرام کی تعلیمات کا انکار کرنے لگے پھر آگے ایک اور جو بات بتائی گئی جادو جس کو ہم کہتے ہیں بلیک میجک اس کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیعت ہے اور ایک بات یہ پہلے سمجھ لیجئے اللہ کی حکمت اور مشیعت کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے یہ ایمان اور عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے اللہ کی حکمت اور مشیعت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جادوگر کسی کو نقصان پہنچائے یا کسی کو فائدہ پہنچائے اول تو وہ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ صفلی عمل کرتے نہیں ہیں یہ شیطانی عمل ہے جو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہستے بولتے گھرانے کو برباد کر دیا جائے اجار دیا جائے یہ ان کا اپنا انداز یہ ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اسی لیے شریعت اسلامیہ میں جادو کو حرام کر دیا گیا اور اگر اسلامی نظام کہیں پر قائم ہو تو پھر جادوگر کی سزا سزائے موت رکھی گئی کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے اور ایک آزمائش ہو گئی تھی ایک علاقے میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کے ذریعے سے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور تم یہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ لیکن بعض لوگ جن کے مزاج بگڑ جاتے ہیں عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے وہ ان سہاروں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو کوئی نقصان پہنچائیں جس سے بہرحال بچنے کا حکم دیا گیا اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا بہرحال ان چیزوں سے اس مقدس مہینے میں ان مبارک راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے کم سے کم ہمیں توبہ کرنا چاہیے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے پھر آخری جو حصہ ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں اللہ کی بندگی میں گزری اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس راستے میں پیش آنے والی ہر مشکل ہر پریشانی اور ہر چیلنج کا خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا اور اس پر پکے اور ثابت قدم رہے بڑی سے بڑی مسئبت انہیں دین اور اسلام سے واپس نہیں کر سکی گھر سے نکالا گیا حکومت نے چاہا کہ زندہ ان کو جلا دے آنکھ کے شولے بھڑکا دیا گئے اور اس میں ان کو ڈال دیا گیا اور پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا اور پھر آزمائش ختم نہیں ہوئی اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ایسی وادی جس کو وادی غیر زی ذرا کہا جاتا ہے وہاں ان کو چھوڑ دیا گیا یہ ایک بہت سنگین اور سخت خسم کا امتحان تھا ان کے ساتھ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا دل اور دماغ اللہ کی محبت سے سرشار تھا انہوں نے ان چیزوں کو قبول کیا قرآن مجید میں بتایا گیا جب یہ تمام آزمائشوں سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ وہ گزرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اب ان آیتوں کا سلسلہ شروع فرمایا دنیا کی امامت کا تاج آپ کے سر رکھا جاتا ہے کتنا بڑا عزاز رب العالمین کی طرف سے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کو دنیا کی امامت کا تاج پہنایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا عزاز تھا ذرا آپ سوچ لیے جئے آپ کے علاقے میں کوئی کانسلر بن جائے امیلے بن جائے امپی بن جائے تو اس کی خوشی کا یا فخر و غرور کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر پاؤں رکھے تو دیکھے گا آسمان کی طرف حالانکہ وہ ایک لیمیٹڈ ٹیم کے لیے اہدہ ہے مگر آدمی کا انداز بدل جاتا ہے اور یہ نبی ہیں آپ دیکھئے کہ اتنا بڑا عزاز ان کو دیا گیا انہوں نے اللہ سے ایک درخواست کی التجا قالا وَمِن ذُرِّيَّتِ یا اللہ اتنا بڑا انام مجھے دیا جا رہا ہے امام الناس کیا اس میں میری اولاد کا بھی کچھ حصہ ہو سکتا ہے ایک نیچرل ریکوست تھی ان کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست پر کیا جواب آیا مجھے اور آپ کو بار بار غور کرنا چاہیے کہا گیا اللہ تعالیٰ کے انام و اکرام انہی کے لیے ہوا کرتے ہیں جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا خاندان کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر یا خونی تعلق کی بنیاد پر یہ اعزاز نہیں ملتا ایمان اور عمل کی بنیاد پر یہ اعزاز دیا جاتا ہے ابراہیم تمہارے پیچھے آنے والی نسل جو تمہارے راستے پر چلے گی ان کے لیے اللہ کی طرف سے انام و اکرام ہوئے لیکن اگر کوئی وہ راستہ بھٹک جائیں تو ان کے لیے اللہ کے پاس کوئی انام یا کوئی اکرام نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں قرآن مجید میں ایک پیغام دیا گیا وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِلَّةِ وَسْلَامُ کے راستے کو چھوڑ دے ابراہیم اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انایتیں بھی کیسے ہوئیں ابراہیم علیہ السلام نبی بنے اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے نبی بنے عساق علیہ السلام دوسرے بیٹے وہ بھی نبی بنے پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ نے انہیں بھی نبوت کا تاج پہنایا اب آپ دیکھئے کتنا یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسحاف حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام یہ ایک یونیک چین ہے منفرد قسم کا عزاز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا لیکن یہ عزاز ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتا ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ ایمان ہمارا کمزور ہو کوئی بات نہیں عقیدہ ہمارا حچکولے کھارا ہو کوئی بات نہیں عمل کردار اور صیرت میں ہم ناقصوں کوئی حرج نہیں مگر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جنت ہمیں ضرور ملے کیسے جنت پاسکتے ہیں پڑھئے پہلے پارے کو سمجھئے آخری حصہ پہلے پارے کا انشاءاللہ تعالیٰ مزید معلومات کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی